ابھی تک وقف کے لیے جو ایکٹ ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے صرف وقف ایکٹ یہ موجودہ حکومت اس نام کو بدل کر کے اس وقف ایکٹ کا نام کچھ اور رکھنا چاہتی ہے بڑا لمبا چھوڑا نام وقف انتظامی اختیارات کار کردگی وقف ایکٹ اگر اس کا نام ہے تو اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کیا اس نام کو ہٹا کر کے نام کیا رکھنا چاہتی ہے وقف انتظامی اختیارات کار کردگی اب یہ اتنا لمبا چھوڑا نام بظاہر کون یاد رکھے گا اس کو یاد رہے گا اس کا مقصد کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہے یہ تو حکومتی زیادہ بہتر جانتی ہے لیکن بظاہر ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اتنا لمبا چھوڑا نام رکھ کر کے وقف ایکٹ ہمارے ذہن و دماغ سے اوجل کرنا اور ہمیں اس سے غیر متاثر کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ وقف ایکٹ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وقف کا قانون آسانی سے بات سمجھ میں جاتی ہے لیکن وقف ایکٹ نام ہٹا کر کے اگر وقف انتظامی اختیارات کار کردگی رکھ دیا جائے تو ایکٹ کی طرف اور قانون کی طرف ہمارا ذہن جائے گا ہی نہیں جب جائے گا ہی نہیں تو ہم اتنی دلچسپی وقف قانون کے متعلق نہیں لیں گے یہی سے ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا ہتم ہو جائے گا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں شاید نہیں سمجھا پایا پھر اسے میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی تک گورنمنٹ کی نظر میں وقف کا جو نام ہے یا وقف کے لئے جو قانون ہے اس کے لئے جو نام استعمال کے جاتا ہے وہ کیا وقف ایکٹ وہ شارٹکٹ ہے ایکٹ کے میں نے قانون لاؤں تو جب ہم وقف ایکٹ سنتے ہیں تو بظاہر ہمارے جماغ میں یہ آتا ہے کہ وقف کو یہ قانونی حسیت رکھتا ہے کیا رکھتا ہے قانونی حسیت رکھتا ہے یہ ہمارے ذہنوں لیماغ میں ایٹومیٹکلی آتا ہے لیکن اس کا نام اگر وقف ایکٹ ہٹا دیا جائے اور اس کا نام وقف اختیارات وقف انتظامی اختیارات کار کردگی رکھ دیا جائے تو بتاؤ وقف کے قانونی حسیت ہونے کی طرف ہمارا ذہن جائے گا نہیں جائے گا جب ہم اس کو قانونی حسیت سے تصور ہی نہیں کریں گے تو اس کے خلاف نہ تو ہم آواز ادھائیں گے نہ ہم کوئی دلچسپی لیں گے نہ کوئی انٹریس لیں گے جب آج تک اس کا نام وقف ایکٹ رہا آج تک ہم اس کے بارے میں بے فکر رہے ہم نے کبھی دلچسپی نہیں لی کوئی اس کے اوپر ہم نے دھیان اور دماغ نہیں لگایا تو جب اس کا نام ہی ہڑ جائے گا اور تبدیل ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر ذہن اور دماغ لگائیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ نام تبدیل کر کے ہمارے ذہن و دماغ سے وقف ایکٹو کے قانون کو کیا کرنا ہے دوسری چیز جو نیا قانون اس حکومت نے وقف کے لیے تیار کیا ہے اس کی دفعہ 3C کے تحت وقف کے اختیارات کلکٹر کو سوپ دیا گئے ہیں اب زلہ کلکٹر تمام وقف پروپیٹیز کا سروے کرے گا سروے کرنے کے بعد وہ جس پروپیٹی کو چاہے گا سرکاری گھوشت کر دے گا ثابت کر دے گا اس کے لیے ریو نیو ریکارڈ تیار کرے گا اس کے ریو نیو ریکارڈ تیار کرنے کے بعد صوبائی حکومت اسٹیٹ لیبل کی حکومت پرانتھ کی حکومت وقف بورڈ کو نوٹیز بھیجے گی کہ بھئیہ تمہاری فلا پروپیٹی اس پروپیٹی کو وہاں کے زلہ کلکٹر نے سرکاری گھوشت کر دیا ہے اس کو سرکاری ریجسٹر کر دیا ہے لہٰذا آپ اپنے وقف کے اندراز سے اس کو خارج کر دیں یعنی کہ اس وقف کی پروپیٹی کی حیثیت وقف سے نکل کر کے سرکاری ہو جائے گی اس طرح سے ہمارا وقف کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا آپ کو امید ہے کہ کوئی زلہ کلکٹر ایمانداری کے ساتھ وقف کی زمین کو وقف کہہ دے گا میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں جو ماحول جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کلکٹر کسی وقف کی زمین کو وقف کی زمین کہہ دے گا اور یہ ریشٹر کر دے گا کہ یہ کیا ہے وقف کی زمین ایسی دشمنی ایسی نفرت ہے کیا میں آپ کے سامنے ذکر کروں بہرحال بات اتنی ہے کہ کوئی بھی کلکٹر ایمانداری کے ساتھ وقف کی زمین کو وقف کی زمین ریشٹر نہیں کرے گا بلکہ اس کو کیا کر دے گا سرکاری زمین ظاہر کر کے پھر جو حکومت رہے گی اسٹیٹ کی پرانت کی وہ حکومت اس کو جو ہے نوٹیز دھیج کر کے وقف بورڈ کو کہہ دے گی کہ بھئیہ اس کو آپ جو ہے نا وقف کی پروپیٹیز سے خارج کرو یہ زمین سرکاری ہو جائے یہ اس قصد سے بڑا نقصان ہو تیسری چیز موجودہ ایک دوہزار تیرہ جو فیلحال علیہ ہمارے پاس ہے اور جو چل رہا ہے اللہ کرے گی یہی چلتا رہے اس کے اندر مرکزی وقف کونسل میں چودہ ممبر ہوتے ہیں تمام ممبروں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس نئے قانون کے تحت حکومت نے یہ کیا ہے کہ ممبروں کی تعداد چودہ سے تیس کر دیئے اور جو تمام چودہ ممبران کا مسلمان ہونا ضروری تھا اس کو ضروری کی شرط ختم کر دیئے کہ ممبر کوئی بھی رہ سکتے ہیں اور یہ لازم کر دیا ہے کہ ان تیس ممبروں میں سے دو ممبر ہندو ہونا ضروری ہے یعنی دو تو ہندو ہونا ہی ہے ہر حال میں باقی بقیہ جو 21 ممبر ہیں ان 21 ممبروں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے اس میں دو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں باقی گارہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں